اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جون میں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ فروری دو ہزار تئیس میں یہ مکہ معظمہ پہنچ جائیں گے اور پید الحج کے لیے چل نکلے اس زمانے میں جبکہ ہر ہائی فائی سہولت موجود ہے اب اس کے اوپر معاملہ کیا ہوا کہ جب یہ چل نکلے تو ایک سلفی سکولر ہیں انڈیا کے یعنی کہ غیر مقلدین میں سے تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا نتیجہ تن انہوں نے اتنے سخت الفاظ بھی کہے اس زمن میں کہ اسے چاہیے کہ واپس آ جائے کیونکہ اس زمانے میں حج اس طرح کرنا وائلیشن ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اور it was not good to walk یہ چل کر جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے جبکہ فسیلیٹیز موجود ہیں تو بہتر ہے کہ تم واپس آ جاؤ اور اس زمانے میں چل کر حج کرنا جو ہے یہ not اسلامی ہے یہاں تک سخت الفاظ کہے اور کہا کہ اسے اپنا یہ سفر روک دینا چاہیے اور اسی طرح ان کے حق میں ایک اور جو ہے رفیق سلفی نام کے ایک اور جو ہے غیر مقلد عالم صاحب وہ بھی خود پڑے نتیجہ تن سنی سکولرز میں سے مدنی صاحب انہوں نے آیا اور کہا کہ بھئی یہ آپ لوگوں کے جو بیان بازی ہے یہ بڑی غلط ہے کیونکہ آپ نے تو اس کے حج کو ہی بلکل رد کر دیا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے بالحال وہ ایک اپنی جگہ ایک کانٹروورسی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان ایک معاملہ ہمارے ہاں پچھلے چند عرصے سے چل رہا ہے اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اینیوے آج وہ ہمارا چوپک نہیں ہے اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں تو شہاب جو ہے اس کا جرنی سٹارٹ ہو چکا ہے اور مکہ فروری دو ہزار تیس میں انہوں نے پہنچنا ہے اور انہوں نے انڈیا سے پھر پاکستان جانا ہے پاکستان سے ایران جائیں گے ایران سے عراق جائیں گے عراق سے کوئیت جائیں گے اور پھر وہاں پر سے سعودی عرب پہنچ جائیں گے اور یہ ان کا بیسیکلی سفر ہے انہوں نے کرناٹکا وغیرہ سے پھر آگے نکلتے ہوئے انہوں نے بہرحال وہ سفر جو ہے ان کا چل رہا ہے اس کی مختلف پارٹس مختلف سوشل میڈیا جگہوں پر چل رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج پیدل کرنے کے متعلق کیا بات ہے دیکھیں اگر کوئی شخص ہندوستان پاکستان یا دنیا کی کسی قطے سے پیدل حج کو جا سکتا ہے اور چل پڑتا ہے اور اس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں چاہے تو پلین سے چلا جائے چاہے تو اور کسی وجہ سے چلا جائے اور اس کے پاس خراجات بھی ہیں اب دیکھیں اس پر علماء کیا کہتا ہے آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمارے ہاں جو بعض علماء ہیں ان کا کیا رجحان ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پیدل حج پر جانا جائز ہے اور اس میں اس مسئلے میں برینوی ہوں یا دیوبندی ہوں سنی ہوں یا دیوبندی ہوں ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے دونوں ایک ہی جگہ متفق ہیں کہ پیدل حج پر جانا جائز ہے لیکن آگے شرط ہے شرط کیا ہے کہ مقصد شہرت نہ ہو مقصد نام و نمود نہ ہو مقصد نمائش نہ ہو کیونکہ یہ تمام چیزیں تو پھر شو آف کے زمرے میں آ جاتی ہیں اور کوئی عمل دیکھو یاد رکھو ان عمل آمالو بن نیہات کوئی عمل اگر شو آف کی نظر ہو جائے نام و نمود کی نظر ہو جائے تو وہ ضائع ہو جائے ٹھیک ہوگی بات اب شہاب کے دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے شہاب کا مقصد بھی اللہ ہی جانتا ہے اس لیے اس کے اوپر ہم کلام نہیں کریں گے ہم ظاہر کو دیکھیں گے کہ ظاہر میں یہ عمل جائز ہے کہ نہیں ظاہر میں یہ عمل جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ ایک کام جائز ہو سکتا ہے پر سنت نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر ہمارے ہاں کچھ ایسے مشروبات ہیں جو حلال ہیں پیے جاتے ہیں لیکن حضور نے نہیں پیے لیکن ان کا پینا جائز ہے مثال کے طور پر اورنج جوز ہو گیا چائے ہو گئی کافی ہو گئی بیشک مشروبات ہیں ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں روح افضاء ہو گیا پینا جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے اسی طرح حج پر یہ پیدل جانا جائز ہے پر سنت نہیں ہے اس پر تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں نا ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ہی پیدل حج کرنے کی ترغیب بھی دی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ ہے سمجھ لیں آپ آپ رحمت للعالمین ہیں آپ کو پتا ہے کہ امت میں پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی جانوں پر اپنے کیپیسٹی سے زیادہ سخت ہو جائیں گے ہر ایک تقوی کا میار الگ الگ ہوتا ہے تو اس امت کو بچانے کیلئے آپ نے اس کی ترغیب ہی نہیں دی اور ایسے دشوار کاموں سے منع فرمایا کہ اپنی جان کو حلکان میں نمت ڈالو اب آ جائیں کہ اس کو جائز کہنے کا جواز کیا ہے جائز کہنے کا جواز اس کے قرآن کریم ہے آپ کہیں گے وہ کیسے دیکھیں جی اگر آپ صورت الحج اٹھا کے دیکھیں اس کی آیہ نمبر ستائیس اٹھا کے دیکھیں اس میں کیا آتا ہے اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیدل اور ہر دبلی اٹھنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں تاکہ وہ اپنا فائدہ بارال اس کا جو ہے فی کل حج فج عمیق کہ وہ دور کی راہ سے آتی تو اب اس آیہ مبارکہ سے کہاں تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ پیدل اور سواری دونوں کا ذکر آ گیا اور پیدل کو مقدم بھی کیا گیا پہلے ذکر کیا گیا لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سواری جو ہے اس پر حضور نے حج کیا لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیدل کیا جا سکتا ہے اس آیہ میں کہ ایک تفسیر ہے اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو یہ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے حکم تھا کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس نامی پہاڑ پر چڑھ کر ایک آواز لگائی ایک ندا دی کہ بیت اللہ کا حج کرو جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماہوں کے پیٹوں میں سے بھی جواب دیا یعنی میں حاضروں اے اللہ میں حاضروں حضرت حسن کا قول ہے کہ اس آیت ازن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے چنانچہ حجت الودا میں آپ نے اعلان کر دیا اور اشارت فرمایا کہ اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو اور یہ تفسیر جو ہے تفسیر المدارک میں موجود ہے اسی آیہ مبارکہ کے تحت پھر تفسیر خازن میں بھی موجود ہے اس آیہ مبارکہ کے اب تو کا رجالن پہ آ جاتے ہیں تمہارے پاس پیدل آئیں یعنی جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ایون بیکار سی سواری ہوگی اس کی بیکار سواری کا ذکر کیا ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے یعنی ان کے پاس کوئی بیکار سی سواری ہوگی اس پر بھی آ جائیں گے اچھی سواری ہوگی تو آئیں گے یا آئیں گے دبلی اونٹنی ہوگی اس پر بھی آ جائیں گے پیدل بھی آ جائیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہے اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے وہ اگر اچھا اچھی فرواہ اونٹنیا بھی ہوں گی تو سفر کثیر کی وجہ سے دبلی ہو جائیں گی تفسیر خازن میں یہ تفسیر بھی آگئی اچھا اب آ جائیں اس آیت میں حج کے لیے پیدل آنے والوں کا جو پہلے ذکر کیا گیا ہے اس سے کیا معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنے بھی ایک فضیلت کا عمل ہے بشرتے کے نام و نمود اور شورت کے لیے نہ ہو وہ پہلے بتا دیا بس سے یہاں مکہ مکرمہ سے پیدل حج کرنے کے دو فضائے یعنی مکہ تک آگئے آپ مکہ سے پیدل حج کر رہے ہیں اچھا جن کے پاس میمز ہی نہیں ہیں وہ مکہ تک بھی پیدل آ سکتے ہیں تو پیدل آنے میں ممانعات نہیں ہے لیکن اپنی جان کو زبردستی حلکان کرنا جو ہے یہ کوئی پریفرڈ ایکٹ نہیں ہے ریکمینڈڈ ایکٹ نہیں ہے اگر آپ زبردستی اپنی جان کو حلکان کر رہے ہیں کوئی آپ ریکارڈ قائم کرنا چاہ رہے ہیں یہ حج کوئی ریکارڈ قائم کرنے کی چیز نہیں ہے اچھا جہاں تک پیدل کی بات ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکہ سے پیدل حج شروع تو روایت میں مکہ سے پیدل حج ہے اپنے گھروں سے پیدل حج نہیں ہے تو فرمایا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے مکہ لوٹ آیا تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے سات سو نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا عرص کی گئی حرم کی نیکیاں کیا ہیں فرمایا ہر نیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں یہ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے حدیث نمبر 10735 تو نبی الرحمہ نے اپنے گھروں سے پیدل پہ نہیں مکہ سے مکہ سے تو یار it's nothing ہم یاد ہیں ہمیں ہم عرفہ سے مزدلفہ سے منہ اور پھر منہ سے عرفہ جب ہم منہ سے عرفہ پھر عرفہ سے مزدلفہ مزدلفہ سے منہ کہ سارا ہم نے پیدل کیا تھا ٹھیک ہے اس وقت زمانہ اور تھا اس وقت جوانی کا زمانہ تھا تو اب شاید کریں تو لیکن کر لیں گے I'm pretty sure it's doable it's not that much کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی نہ کر پائے تو اسی طرح مکہ سے منہ تک جانا it's a walkable distance کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے گھروں سے مکہ پیدل آنا گھر کہاں کہاں تھے لوگوں کے کوئی یمن میں کوئی کدھر کوئی کدھر تو یہ اس لئے recommend نہیں کیا گیا اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو کر حج کرنے والے کے لئے ہر اس قدم کے بدلے میں ستر نیکی ہیں جو اس کی سواری چلے اور پیدل حج کرنے والے کے ہر قدم کے لئے حرم کی نیکیوں میں سے سات سو نیکیا ہیں تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں فرمایا ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے مسند البزار میں مسند ابن عباس کے تحت حضیث 519 اسی طرح آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ حج کے فوائد میں تو یہ چیز داخل ہے لیکن حج کرے اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے لئے یہ اتنی اٹریکشن نہ ہونا یہ بہت زیادہ میڈیا اٹریکشن پل ہو رہی ہے اس ایکٹ میں بہت زیادہ میڈیا اٹریکشن پل ہو رہی ہے پہلے بھی بزرگان دین نے پیدل حج کیے ہیں لیکن ان کے ہاں سواریوں کی کمی تھی ان کے ہاں کوئی اور تکلیف تھی ہے اس لیے نہیں کہ ساری چیزیں ہیں اور پھر بھی ہم پیدل حج کریں گے اس لیے نہیں تو بہرحال جو شہاب کر رہا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی اجازت نہیں ہے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس کو ریکمنڈ نہیں کیا گیا یہ طریقہ کار اس دور میں کہ آپ کو اس مینز بھی ہو نہ کریں یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھائی کسی نے سائیکل پہ کیا تھا تو اب میں اس سے بڑا کوئی کام کروں پیدل پھر کل کر آکو دوہزار تیئیس میں کوئی کہے گا کہ میں بیٹھ کے جاؤں گا پھر چوبیس میں کوئی کہے گا میں لیٹ کے جاؤں گا مطلب یہ تو ایک ایسا لا مطنہ ہی کی سلسلہ شروع ہو جائے گا پھر کوئی کھڑا ہو جائے گا کہ وہ شہاب نے تو آٹھ ماہ میں وہ مکہ پہنچا تھا میں ٹھے ماہ میں پہنچ کے بتاؤں گا کوئی کہے گا کہ میں بھاگ کے بتاتا ہوں یہاں سے مکہ بھاگتا ہوں انڈیا سے یہ تو ایک دوڑ شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر خیر کم اور شہرت نمود زیادہ نظر آتی تو بہرحال یہاں پر مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے اس پر رولنگز کیا ہیں اور شہاب کا اپنا کس پروسس سے اس نے گزرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے بیسکلی ریکمینڈیشن کیا ہے سنت کیا ہے کہ طریقہ کار اس دور میں ٹھیک ہے نہیں ہے اور دیکھو دین اسلام اپنے اوپر زبردستی اتنی مشقت کو تاریخ کرنا کہیں پہ بھی نہیں اس لئے اب آپ دیکھیں گے کہ باقی جو عدیان ہیں اس میں عجیب و غریب سی رسومات ہیں کہ مندر کی تیرہ سو سیڑھیوں پہ ماتھا رگڑتے ہوئے اوپر جاؤ تو وہ بھگوان پرشند ہو جائیں گے اور تمہارا کام کر دیں گے ایسی الٹی سیدھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ وہ کوئی آگ میں کودر آئے اور پھر آگ پہ کوئی چل رہا ہے کوئی آگ پہ چل کے جائیں گے آگ کے انگاروں میں لوٹیں گے کوئی آگ پہ جائے نماز بچھا کہ مسلے پہ نماز پڑھا ہے یہ شاہ شوبازیاں ہیں یہ اپنے اوپر تکلیف دینے والے عمل ہیں اللہ کو منانے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھو بس کہ تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان کا معاملہ ہے اس کو جتنا چھپا کے رکھو اچھا ہے جتنا بلنڈ ہو جاؤنا میسز میں اتنا اچھا ہے اس لیے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا کبھی دل کرتا ہے کہ چینل وغیرہ سب بندہ بند کرے اور کہیں گم ہو جائے جیسے پہلے گم تھے کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا کسی کوئی خبر ہی کوئی نہیں تھی کہ یہ کوئی آدمی اور بھی ہے دنیا میں بلنڈ ہو گئے تھے ماسس میں وہ زندگی کا اپنا مزہ ہے لیکن اس در سے جاری رکھتا ہوں کہ کہیں اس پہ پکڑ نہ ہو جائے کہ تیرے پاس علم آیا تھا تو روک کر بیٹھ گیا تو ڈیم بنا گیا تُو نے علم کا ڈیم بنا لیا کہ جو پانی آیا اسے روک لیا تجھے چاہیے تھا کہ بند باندھ دے تجھے کھول دیتا کہ اس سے کھیت سہراب ہوتا اللہ ہدایت دے ہم سب کو ہم سب میں کمیاں ہیں اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کر سکے راجزی اور ان کے ساری کی زندگی گزار سکے اللہ ہدایت دے بھائی ڈر لگتا ہے اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلو اللہ علیہ وسلم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri